سعودی عرب پاکستان کا اقتریبی دوست اور اہم اتحادی ہے جس نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے خاص طور پر جب پاکستان معاشی مشکلات کا شکار ہوا سعودی عرب نے غیر متوقع طور پر پاکستان کی مدد کی اس لیے سعودی عرب کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہت اہم ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کو احتیاط کی ضرورت ہے کوئی بھی بے احتیاطی پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو خراب کر دے گی جس کی قیمت معاشی نقصان کی صورت میں ادا کرنا پڑے گی کیونکہ پاکستان کے سب سے زیادہ شہری سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں کام کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترسیلاتِ ذر بھی پاکستان کو سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے آتی ہیں ایکس بیس ٹیبیون میں شائع ہونے والی شہباد رانہ کی خبر کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب سے لیے گئے تین عرب ڈالرز میں سے ایک عرب ڈالرز واپس کر دیئے ہیں اور یہ پیسے پاکستان نے چین سے لے کر دیئے ہیں حکومتی اداد و شمار کے مطابق ستائیس لاکھ پاکستانی سعودی عرب میں رہتے ہیں جبکہ سولہ لاکھ پاکستانی متحدہ عرب امارات میں کام کرتے ہیں جبکہ سٹیٹ بینک کے اداد و شمار کے مطابق گزشتہ مالی سال پاکستانیوں نے بیرون ملک سے تیس عرب ڈالرز بھیجے ان میں سے پانچ عرب چالیس کروڑ ڈالرز سعودی عرب سے اور چار عرب ساٹھ کروڑ ڈالرز متحدہ عرب امارات سے آئے دونوں ممالک سے پاکستانیوں نے تقریباً دس عرب ڈالرز بھیجے یعنی ٹوٹل ترسیلہ کے ذرکہ تقریباً آتھا پاکستان سعودی عرب کے دفاع کے لیے ہمیشہ ساتھ کھڑا رہا ہے اور پاکستان جب معاشی مشکلات کا شکار ہوا تو سعودی عرب نے مدد کی نواز شریف کے دور میں حکومت میں سعودی عرب نے ڈیڑھ عرب ڈالرز کی گرانڈ کی پھر تحریک انصاف کے دور حکومت میں چھ عرب ڈالرز سے زائد کا پیکٹ دیا پہلے منتخب وزیراعظم ظلفقار علی بھٹو کے سعودی عرب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے پھر جب نواز شریف کے دور میں 1998 میں اٹمی دھماکوں کے بعد پاکستان پر پابندی آئید ہوئیں تو سعودی عرب نے پاکستان کی مدد کی پھر جب جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کی منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور نواز شریف کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے تو نواز شریف نے سعودی عرب میں جلا وطنی اختیار کی اور وہ طویل عرصے تک شاہی مہمان بن کر رہے ہیں اور پھر پرویز مشرف اقتدار سے الگ ہو کر بیرونے ملک گئے اور ان کے بیرونے ملک اسافوں کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے تو پرویز مشرف نے خود بتایا کہ سعودی شاہ عبداللہ انہیں اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے تھے اس لیے انہوں نے پیسے دیئے جسے لڈن اور دوبئی میں فلیٹس ہوئے اچھی طرح جب نواز شریف کی حکومت آئی پاکستان معاشی مشکلات کا شکار تھا تو مارچ دوہزار چودہ میں سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیڑھ عرب ڈالرز گفت کی صورت میں دے دیئے مگر ایک سال بعد پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں خرابی آئی دوہزار پندرہ کے آغاز میں سعودی عرب نے یمن میں ہوسی باغیوں کے خلاف کاروائیاں شروع کی تو سعودی عرب نے پاکستانی حکومت سے کہا کہ وہ یمن جنگ کا حصہ بنے جس پر اپوزیشن کی جماعتوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہیے خود عمران خان نے یہی مطالبہ کی اب ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے ہمیں چاہیے کہ امن کا رول پلے کریں اور فریق نہ بنیں اس میں میں ابھی بھی کہوں گا کہ قوم کے سامنے سیدھا بتایا جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے قوم بڑی خوف میں ہیں قوم کو فکر ہے کہ ہم پھر سے فریق بنیں گے اور اپنے ملک کو نقصان پچھائیں گے نواز شریف حکومت فیصلے کے لیے اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے گئی اور اپریل 2015 میں پارلیمنٹ نے اتفاق رائے سے یہ فیصلہ کیا کہ یمن کی جنگ میں پاکستان غیر جانبدار رہے گا پارلیمنٹ کے اس فیصلے سے سعودی عرب نراز ہو گیا اس قراردار کی منظوری کے اگلے دن متحدہ عرب امراض کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور نے یمن کی جنگ میں غیر جانبدار رہنے کے فیصلے پر تنقید کی اور انہوں نے خبردار کیا کہ اس فیصلہ کن موقع پر متضاد اور مبہم موقع پاکستان کو مہنگا پڑے گا اور کہا کہ پاکستان کو عرب ممالک کے ساتھ تعلقات کے پسے منظر میں واضح موقع اختیار کرنا چاہیے پھر نواز شریف نا اہل ہوئے تو ہمارے ہی پروگرام میں سابق وفا کی وزیر خواجہ سہاد رفیق نے کہا کہ انہیں یمن جنگ کا حصہ نہ بننے کے فیصلے کی سزا ملی دبائی سے جو وہاں سے سرکاری کاغذات جے آئی ٹی لے کے آئی ہے وہ فیک ڈاکومنٹس ہیں اور ہمارے پاس اپنے ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ وہاں کے موجود ہیں لیکن جب وہاں کی آثورٹیز کے ساتھ کانٹیکٹ کیا گیا تو جواب نہیں آیا تو جواب کیوں نہیں آیا ہمیں سمجھ آتی ہے جب آپ ملک کی خودمختاری پہ سٹینڈ لیتے ہیں جب آپ یمن اور قطر کے معاملے میں فریق نہیں بنتے تو فیصلے تو ہم سب گھٹے کرتے ہیں حکومت میں غصہ نکالا اس سارے معاملے کا انہوں نے پبلکلی اظہار بھی کیا تھا جب یمن کی بات ہوئی تھی نراضی کا پاکستان سے آپ کہہ رہے ہیں نکالا میاں نواز شریف صاحب پر ہے کیا آپ کے ویریفائیڈ ڈاکومنٹس کو ویریفائی نہیں کر کے دیا اس کے آگے اس ڈاکومنٹ دے دی سر کوئی تو وہاں گیا جو ایک ایسے ڈاکومنٹ کو لے آیا جس کو ایک سوال ہی غلط کیا گیا وہاں جا کے اس کا ایک غلط جواب لائے آگیا ہے اتفاق ہے ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے جب ہم نے پاکستان سے باہر رابطہ کیا ہے کہ یہ کیا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں آیا تو ہمیں وجہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ سلوک یہ ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان کی حکومت نے نکو بننے سے انکار کر دیا اور ساتھ رفی صاحب آپ کو پتا ہے متحدہ رب امراض اور سعودیہ اس وقت میں وزیر نہیں ہوں نا شازیب میں اس وقت وزیر تو نہیں ہوں تو جب میں وزیر نہیں ہوں تو پھر میں اس لیے کھل کے بات کرنے کا اتنا حق تو رکھتا ہوں نہ وزیر ہوتا نہیں آپ تو اسے آپ نواز شریف حکومت کے تعلقات خراب ہوئے مگر ریاست کے تعلقات سعودی عرب کے ساتھ بہتر رہے ریٹائرمنٹ کے کچھ دنوں کے بعد سابق آرمی چیف جنرل راہیل شریف کو سعودی عرب نے اسلامی فوج اتحاد کا سربراہ بنا دیا اور جنرل راہیل شریف سعودی عرب چلے گئے بہرہ نون لیگ کے بعد تحریک انصاف کی حکومت آئی تحریک انصاف نے کوشش کی کہ آئے میں پروگرام میں نہ جائیں اس لئے دوست ممالک سے رابطے کیے گئے حلف اٹھانے کے اگلے ہی مہینے یعنی ستمبر میں وزیر آدم عمران خان سعودی عرب چلے گئے اس کے بعد اگلے مہینے یعنی اکٹوبر 2018 کو وزیر آدم عمران خان نے سعودی عرب کا دوسرا دورہ کیا اور پھر سعودی عرب سے پاکستان کو تین عرب ڈالرز ملے ساتھ ہی تیل کی ادائیگیوں میں تین عرب ڈالرز سے زائد کی ریایت بھی ملے اسی طرح متحدہ عرب امرات کی طرف سے پاکستان کی مدد کی گئی 18 نومبر 2018 کو وزیر آدم عمران خان وفد کے ساتھ متحدہ عرب امرات کے دورے پہ گئے اس کے بعد دسمبر 2018 میں متحدہ عرب امرات نے سٹیٹ بیک میں تین عرب ڈالرز کا جمع کرانے کا اعلان کیا اس کے علاوہ اعلان کیا گیا کہ یوئی پاکستان کے آٹھ ترقیاتی منصوبوں کو فائننس کرے گا جس کی مجبوعی مالیت 1.5 عرب درہم ہوگی اس میں 931 ملین درہم کی انداز بھی شامل ہیں حکومت نے اسے بڑی کامیابی قرار دیا پھر گزشتہ سال فروری میں سعودی عرب کے ولی احد محمد بن سلمان دو روزہ دورے پر پاکستان آئے اور پاکستان میں 21 عرب ڈالرز کی سرمایہ کاری کے اعلانات کیے گئے سعودی ولی احد نے کہا کہ انہیں سعودی عرب میں پاکستان کا سفیر سمجھا جائے وزیر آدم عمران خان نے کہا کہ اگر سعودی ولی احد انتخابات میں کھڑے ہو جائیں تو وہ پاکستان میں مجھ سے زیادہ ووٹ لیں گے کیونکہ وہ پاکستان میں بہت مقبول ہیں پھر اکٹوبر 2019 میں جب وزیر آدم عمران خان اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے امریکہ گئے تو وہ سعودی ولی احد کے خصوصی تیارے میں گئے اور جب تک وزیر آدم امریکہ میں رہے تیارہ وحی رہا اور جب وزیر آدم عمران خان واپس سے تیارے میں آ رہے تھے تو تیارے میں اچانک ٹیکنکل خرابی پیدا ہو گئی تیارے کو واپس آنا پڑا اور وزیر آدم کمرشل فرائٹ سے بطن واپس آئے دونوں مالک کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ ملیشیا میں ہونے والی کانفرنس کی وجہ سے پیدا ہوا ملیشیا کی میزبانی میں 18 دسمبر 2019 کو ہونے والی تین روزہ کانفرنس میں وزیر آدم عمران خان کے ساتھ ترکی کے صدر تیارے بردوان اور اس کے علاوہ ایران کے صدر حسن روحانی قطر اور انڈونیشیا کے سربراہہ نے مملکت کو بھی مدو کیا گیا تھا 29 نومبر 2019 کو ملیشیا کے نائب وزیر خارجہ نے سابعباد میں وزیر آدم سے ملاقات کر کے انہیں کانفرنس میں شرکت کی بازابتہ دعوت بھی جو وزیر آدم نے قبول کر لی دفتر خارجہ نے بھی 6 دسمبر کو وزیر آدم کے دورہ ملیشیا کی تزدیق کر دی تھی مگر اس کانفرنس میں شرکت سے پہلے وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے اور پھر وزیر آدم عمران خان نے 14 دسمبر کو سعودی عرب کا دورہ کیا وزیر آدم عمران خان کے دورہ سعودی عرب کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس کانفرنس میں نہ تو وزیر آدم شریک ہوں گے اور نہ ہی کوئی اور پاکستان کی نمائند بھی کرے گا کیونکہ سعودی عرب سمجھتا ہے کہ OIC کا متبادل فورم اسلامی دنیا میں اس کے کردار کو کم کر دے گا جس سے اس کے مفادات متاثر ہوں گے اس کے علاوہ سے جلاس میں ترکی ایران اور قطر کو مدعو کیا گیا تھا جس سے سعودی عرب کے تعلقات کشیدہ ہیں پھر ترک صدر ایب اردوان نے 20 دسمبر 2019 کو ترک میڈیا کو دیئے گا انٹرویو میں کہا کہ متتشمتی سے سعودی عرب نے پاکستان پر دباؤ ڈال کر اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنے دی سعودی عرب میں 40 لاکھ پاکستانی کام کرتے ہیں سعودی عرب نے پاکستان کو دھمکی دی کہ وہ پاکستانیوں کو بے دخل کر کے ان کی جگہ بنگلہ دیشیوں کو نوکری پر رکھ لیں گے ترک صدر نے مزید کہا کہ سعودی عرب نے پاکستان کو دیئے گئے پیسے بھی واپس لینے کی دھمکی دی اور معاشی مسائل کی وجہ سے پاکستان کو سعودی عرب کی دھمکی ماننا پڑی مگر پھر فروری میں جب وزیر آدم عمران خان ملیشیا گئے تو انہوں نے کہا کہ کولا لمپور کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کے فیصلے پر افسوس ہے بدقسمتی سے ہمارے کچھ دوستوں کو لگتا تھا کہ یہ کانفرنس امت میں تقسیم پیدا کر دے گی یہ غلط فہمی تھی اور انہوں نے آئندہ اس کانفرنس میں شرکت کا اعلان دیا میں یہ بتانا چاہتا ہوں مجھے کس قدر افسوس ہے کہ میں دسمبر میں کولا لمپور کانفرنس میں شرکت نہیں کر پایا بدقسمتی سے ہمارے کچھ قریبی دوستوں کو لگا کہ کانفرنس سے امت میں تقسیم پیدا ہوگی اور یہ محضے غلط فہمی تھی کیونکہ کانفرنس کا یہ مقصد نہیں تھا میرے لیے کانفرنس اس لیے اہم تھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ مسلمان ممالک مغرب ممالک اور غیر مسلم ممالک کو اسلام کے بارے میں آگاہ کریں آپ نے پہلے کہا تھا کہ کیل سمیٹ میں نہ آنے پر آپ افسردت ہیں اگر اگلے سال سمیٹ ہوتی ہے تو کیا آپ آئیں گے بالکل میں آؤں گا کیونکہ یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ کولا لمپور سمیٹ کا مقصد امت کو تقسیم کرنا نہیں تھا کولا لمپور سمیٹ کے نتائج اس سے کہیں ہٹ کر تھے یہ تو امت کو متحد کرنے کا ایک ذریعہ تھا اور میں سمیٹ میں آنے میں خوشی محسوس کروں گا پھر سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات میں خرابی کی خبریں سامنے آنے لگی پاکستان کی طرف سے تعلقات بہتر بڑھانے کی کوششیں شروع کر دی گئی مگر پھر اچانک وزیر خارجہ شامعہ محمد قریشی نے سفارتی معاملہ عوام میں لے آئے وزیر خارجہ شامعہ محمد قریشی نے اے آر وائی پر انٹریویو دیتے ہوئے کشمیر کے معاملے پر سوالات اٹھا دی گوشتہ روز افتر خارجہ کی ترجمان نے شامعہ محمد قریشی کے بیان کا دفاع کیا انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ کا بیان سفارتی آداب کے اخلاف نہیں ہے حکومت ایک سفارتی معاملے کو میڈیا کے ذریعے عوام میں لائی اور پھر اپوزیشن نے بھی اس پر سیاست شروع کر دی نون لی کے صدر شباز شریف نے آج وزیر خارجہ کے بیان کو غیر ذمہ دارانہ قرار دے دیا اور کہا کہ دوست ممالک سعودی عرب سے دوست ملک سعودی عرب سے مطالع غیر ذمہ دارانہ بیان قابل مضمت ہے سعودی عرب کے ساتھ حکومت کے رابطے تعلق اور انداز بیان پر قوم کو تشویش ہے حکومت پاکستان کو خارجہ میدان میں تنہائی کا شکار کر رہی ہے پھر نون لی گھی کے رہنو احسن اقبال نے عربی میں ٹویٹ کی اور انہوں نے بھی وزیر خارجہ کے بیان کی مضمت کی حکومت نے سفارتی معاملہ عوام کے سامنے اٹھایا اپوزیشن اس معاملے پر عوامی بیانات دے رہی ہے سیاست کر رہی ہے اس نازک معاملے پر پاکستان سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات خراب ہوئے تو نقصان پاکستان کا ہوگا معیشت کا ہوگا سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کا ہوگا